اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیگ ڈائجس چینل میں آپ کا استقبال ہے آئیے سود کیا آج باب پانچ پر ہم لوگ باب پانچ کا مطالعہ کرتے ہیں جس کا عنوان ہے جدید بینکنگ یعنی نیو بینکنگ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آ رہی ہوگی اور اس لیے آپ اسے شیئر بھی کر رہے ہوں گے کہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے جن کے ذہن سود کو لے کر صاف نہیں ہیں یا بہت سے معاملات خلافت و ملوکیت اس سے متعلقی ویڈیوز ہمارے چینل میں ہیں تو آپ بہتر ہو کہ یہ ایک نیکی کا کام کریں کہ اسے شیئر بھی کریں لائک کریں کمنٹس کریں سبسکرائب ضرور کر لیں تو شروع بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جدید بینکنگ مگر سود کی شناعتوں کا مضمون ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس کی اپنی ذاتی برائیوں کو اس تنظیم نے کئی گناہ زیادہ بڑھا دیا ہے جو زمانہ حال میں مہاجنی وساہوکاری کے پرانے طریقوں کی جگہ جدید بینکنگ کی شکل اختیار کر گئی اس تنظیم نے قدیم سراف کی گدی پر دور جدید کے بینکر اور فینانشر کو لا بٹھایا ہے جس کے ہاتھ میں آ کر سود کا ہتھیار ہر زمانے سے زیادہ غارتگر بن گیا ہے ابتدائی تاریخ اس نئے نظام ساہوکاری کے مزاج کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ اس کی ابتدائی تاریخ آپ کے سامنے ہو مغربی ممالک میں اس کی ابتدائی یوں ہوئی کہ پہلے جب کاغذ کے نوٹ نہ چلتے تھے تو لوگ زیادہ تر اپنی دولت سونے کی شکل میں جمع کیا کرتے تھے اور اسے گھروں میں رکھنے کے بجائے حفاظت کی غرض سے سناروں کے پاس رکھوا دیتے تھے سنار ہر امانتدار کو اس کی امانت کے بقدر سونے کی رسید لکھ دیتا تھا جس میں تصریح ہوتی تھی کہ رسید بردار یعنی جس کے پاس رسید ہے جو ہرلڈر ہے اس کا اتنا سونا فلان سنار کے پاس محفوظ ہے رفتہ رفتہ یہ رسیدیں خرید و فروخت اور کرزوں کی ادائیگی اور حسابات کے تصفیہ میں ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف منتقل ہونے لگے ٹرانسفر ہونے لگے لوگوں کیلئے یہ بات زیادہ آسان تھی کہ سونے کی رسید ایک دوسرے کو دے دیں بنسبت اس کے کہ ہر لیندین کے موقع پر سونا سنار کے ہاں سے نکلوایا جائے اور اس کے ذریعے سے کاروبار ہو رسید حوالے کر دینے کے معنی گویا سونا حوالے کر دینے کے تھے اس لئے تمام کاروباری اگراز کے لیے یہ رسیدیں اصل سونے کی قائم مقام بنتی چلی گئی اور اس امریکی نوبت بہت ہی کم آنے لگی کہ کوئی شخص وہ سونا نکلوایا جو ایک رسید کے پیچھے سونار کے پاس محفوظ تھا اس کا موقع بس انہی ضرورتوں کے وقت پیش آتا تھا جب کسی کو بجائے خود سونے ہی کی ضرورت ہوتی تھی ورنہ ذریعہ مبادلہ کی حیثیت سے جتنے کام سونے سے چلتے تھے وہ سب ان ہلکی فلکی رسیدوں کے ذریعے سے چل جایا کرتے تھے جن کا کسی کے پاس ہونا اس بات کی علامت تھا کہ وہ اس قدر سونے کا مالک ہے اب تجربہ سے سوناروں کو معلوم ہوا کہ جو سونا ان کے پاس لوگوں کی امانتوں کا جمع ہے اس کا بمشکل دسویں حصہ نکلوایا جاتا باقی نو حصے ان کی تجوریوں میں بیکار پڑے رہتے ہیں انہوں نے سوچا کہ ان نو حصوں کو استعمال کیوں نہ کیا جائے چلانچہ انہوں نے یہ سونار لوگوں کو کرز دے کر اس پر سود وصول کرنا شروع کر دیا اور اسے اس طرح استعمال کرنے لگے گویا کہ وہ ان کی اپنی ملک ہے اپنی سمپتی ہے حالانکہ دراصل وہ لوگوں کی ملک تھا مزید لطیفہ یہ کہ وہ اس سونے کے مالکوں سے اس کی حفاظت کا معاوضہ بھی وصول کرتے تھے اور چھپکے چھپکے اسی سونے کو کرز پر چلا کر اس کا سود بھی وصول کر لیتے تھے پھر ان کی یہ چالاکی اور دکابازی اس حد پر بھی نہ رکی وہ اصل سونا کرز پر دینے کے بجائے اس کی قوت پر کاغذی رسیدیں چلانے لگے اس لیے کہ ان کی دی ہوئی رسیدیں بازار میں وہ سارے کام کر رہی تھی جو ذریعہ مبادلہ ہونے کی حیثیت سے سونا کرتا تھا اور چونکہ انہیں تجربہ سے معلوم ہو چکا تھا کہ محفوظ سونے کا صرف دسویں حصہ ہی عموماً واپس مانگا جاتا ہے اس لیے انہوں نے باقی نو حصوں کی قوت پر نو کی نہیں بلکہ نو حصوں کی جالی رسیدیں بنا کر ذر قاغذی کی حیثت سے چلائی اور کرز دینی شروع کر دی اس معاملہ کو مثال کے ذریعے سے یوں سمجھئے کہ اگر ایک سونار کے پاس ایک شخص نے سو روپے کا سونا جمع کر آیا تھا تو سونار نے سو سو روپے کے دس رسیدیں بنائی جن میں سے ہر ایک پر لکھا کہ اس رسید کے پیچھے سو روپے کا سونا میرے پاس جمع ان دس رسیدوں میں سے ایک جس کے پیچھے فل واقع سو روپے کا سونا موجود تھا اس نے سونا جمع کرانے والے کے حوالہ کی اور باقی نو سو روپے کی نو رسیدیں جن کے پیچھے در حقیقت کوئی سونا موجود نہیں تھا دوسرے لوگوں کو کرز دیئے اور اس پر ان سے سود وصول کرنا شروع کر دیا ظاہر ہے کہ یہ ایک سخت قسم کا دھوکہ اور فریب تھا اس دگابازی اور جالسازی کے ذریعے سے ان لوگوں نے نبے فیصدی جالی روپیہ بلکل بے بنیاد کرنسی کی شکل میں بنا ڈالا اور خامخہ اس کے مالک بن بیٹھے اور سوسائیٹی کے سر پر اس کو کرز کے طور پر لاد لاد کر اس پر دس بارہ فیصدی سود وصول کرنے لگے حالانکہ نہ انہوں نے اس مال کو کمایا تھا نہ کسی جائز طریقے سے اس کے حقوق ملکیت انہیں پہنچتے تھے اور نہ وہ کوئی حقیقی روپیہ تھا جس کو ذریعہ تبادلہ کے طور پر بازار میں چلانا اور اس کے اوز اشیاء اور خدمات حاصل کرنا کسی اصول اخلاق و معیشت و قانون کی روح سے جائز ہو سکتا تھا ایک سادہ مزاج آدمی جب ان کے اس کرتوت کو اس کرتوت کی رودات سنے گا تو اس کے ذہن میں قانون تعذیرات کی وہ دفعات گھومنے لگیں گے جو دھوکے اور فریب اور جالسازی کے جرائم سے متعلق ہیں یعنی فراڈ والا کیس اور وہ اس کے بعد یہ سننے کا متوقع ہوگا کہ پھر شاید ان سناروں پر مقدمہ چلایا گیا ہوگا لیکن وہاں معاملہ اس کے بالکل برقس ہوا یہ سنار اس مسلسل جالسازی سے ملک کی نبے فیسدی دولت کے مالک ہو چکے تھے بادشاہ اور عمرہ اور وزارہ سب ان کے کرز کے جال میں فس چکے تھے خود حکومت لڑائیوں کے موقع پر اور اندرونی مشکلات کی اقدہ کشائی کیلئے ان سے بھاری خرض لے چکے تھیں اب کس کی مجال تھی جو یہ سوال اٹھا سکتا تھا کہ یہ لوگ کہاں سے اتنے بڑے سرمائے کے مالک ہو گئے پھر جیسا کہ ہم اپنی کتاب اسلام اور جدید معاشی نظریات میں بیان کر چکے ہیں پرانی جاگرداری کے مقابلہ میں جو نئی جو نئی بورسوہ تہذیب وسیع المشربی یعنی لیبرل مائنڈیٹ اور آزادی اور جمہوریت دیموکریسی کے زبردست اسلحہ لے کر نشات سانیہ یعنی اسے ہم رینسان کہتے ہیں پنر جاگرن کے دور میں اٹھ رہی تھی اس کے دور میں اٹھ رہی تھی اس کے میر کاروان اور مقدمت الجیش یہی ساہوکار اور کاروباری لوگ تھے جن کی پشت پر فلسفہ اور عدب اور آرٹ کا ایک لشکر عظیم ہر اس شخص اور گروہ پر تبدیلیوں کا حلہ بول دینے کیلئے تیار تھا جو مسٹر گول سمیت کے سرمائے عظیم کا ماخذ دریافت کرنے کی جرات کرتا اس طرح وہ دغابازی و جالسازی جس سے یہ دولت بنائی گئی تھی قانون کی گرفت سے صرف محفوظ ہی نہیں رہ گئی بلکہ قانون نے اس کو بالکل جائز تسلیم کر لیا اور حکومتوں نے ان سناروں کا جواب بینکر اور فائنانشر بن چکے تھے یہ حق مان لیا کہ وہ نوٹ جاری کریں اور ان کے جاری کردہ نوٹ باقاعدہ زرق آگزی کی حیثیت سے کاروبار کی دنیا میں چلنے لگے دوسرا مرحل یہ تھی اس سرمائی کی اصلیت جس کے بلبوتے پر قدیم سنار دور جدید کے ساہوکار اور اقلیم زرق کے فرما برواں بنے اس کے بعد انہوں نے ایک قدم اور بڑھایا جو پہلے قدم سے بھی زیادہ فتنہ انگیز تھا جس دور میں یہ جدید ساہوکاری اس جالی سرمایہ سے طاقت پکڑ کر سر اٹھا رہی تھی یہ وہی دور تھا جب مغربی یوروپ میں ایک طرف سنت اور تجارت سائلاب کی سی شدت کے ساتھ اٹھ رہی تھی اور تمام دنیا کو مسخر کیا چاہتی تھی دوسری طرف تمدن و تحزیب کے ایک نئی عمارت اٹھ رہی تھی جو یونیورسٹیوں سے لے کر میونسپالٹیوں تک زندگی کے ہر شعبے کی تعمیر جدید چاہتی تھی اس موقع پر ہر قسم کے معاشی اور تمدنی کاموں کو سرمایہ کی حاجت تھی نئی نئی سنتیں اور تجارتیں اپنے آگاز کیلئے سرمایہ مانگ رہی تھی پہلے کے چلتے ہوئے کاروبار اپنی ترقی اور پیش قدمی کیلئے بڑی روز افزوں مقدار میں سرمایہ کے طالب تھے اور تحزیبی اور تمدنی ترقی کی مختلف انفرادی و اجتماعی تجویزیں بھی اپنی ابتداء اور اپنی ارتقاء کیلئے اس چیز کی محتاج تھی ان سب کاموں کے لئے خود کارکنوں کا اپنا ذاتی سرمایہ بحرحال کافی نہ تھا اب لا محالہ دو ہی ذرائع تھے جن سے یہ خون حیات استمدن جدید کے نوخیز شباب کی آبیاری کے لئے بہم پہنس سکتا تھا نمبر ایک وہ سرمایہ جو سابق سناروں اور احال کے ساہوکاروں کے پاس تھا دوسرا وہ سرمایہ جو متوسط اور خوشحال طبقوں کے پاس یعنی جو میڈیم فیملی تھے اور جو رچ فیملی تھے ان کے پاس ان کی پس انداز اور سیونگز تھی ان آمدنیوں کی شکل میں جمع تھا ان میں سے پہلے قسم کا سرمایہ تو تھا ہی ساہوکاروں کے قبضہ میں یعنی وہ سونا اور وہ پہلے سے سودخاری کے عادی تھے اس لئے اس کا ایک حصہ بھی حصہ داری کے اصول پر کسی کام میں لگنے کے لئے تیار نہ تھا اس ذریعہ سے جتنا روپیہ بھی سناؤں یعنی انڈسٹریلسٹ اور تاجیروں اور دوسرے معاشی و تمدنی کارکنوں کو ملا کرز کے طور پر ملا اور اس شرط پر ملا کہ خواہ ان کو نفع ہو یا نقصان اور خواہ ان کا نفع کم ہو یا زیادہ بہرحال ساہوکار کو انہیں ایک تیشدہ شرعہ کے مطابق منافع دینا ہوگا اس کے بعد صرف دوسرا ہی ذریعہ ایسا رہ جاتا تھا جس سے معاشی کاروبار اور تعمیر و ترقی کے کاموں کی طرف مگر ان ساہوکاروں نے ایک ایسی چال چلی جس سے یہ ذریعہ بھی انہی کے قبضہ میں چلا گیا اور انہوں نے اس کے لیے بھی تمدن و معیشت کے معاملات کی طرف جانے کے سارے دروازے ایک سودی کرز کے دروازے کے سوا بند کر دیئے وہ چال یہ تھی کہ انہوں نے سود کا علالج دے کر تمام ایسے لوگوں کا سرمایہ بھی اپنے پاس کھینچنا شروع کر دیا جو اپنی ضرورت سے زیادہ آمدنی بچا رکھتے تھے یہ اپنی ضرورتیں روک کر کچھ نہ کچھ پس انداز کرنے کے عادی تھے یہ بات اوپر آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ یہ سنار ساہوکار پہلے سے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ربط ضبط رکھتے تھے اور ان کی جمع پونجی انہی کے پاس آمانت رہا کرتی تھی اب جو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے سرمایے کو کاروبار میں لگانے لگے ہیں اور ان کی پس انداز کی ہوئی رقمیں ہمارے پاس آنے کے بجائے کمپنیوں کے حصے خریدنے میں زیادہ صرف ہونے لگی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس زہمت میں کہا پڑھتے ہیں اس طرح تو آپ کو خود شرکت کے معاملات تیع کرنے ہوں گے یعنی پارٹنر بننا پڑے گا خود حساب کتاب رکھنا ہوگا اور سب سے زیادہ یہ کہ اس طریقے سے آپ نقصان کے خطرے میں بھی پڑھیں گے اور نفع کا اتار چڑھاؤ بھی آپ کی آمدنی پر اثر انداز ہوتا رہے گا اس کے بجائے آپ اپنی رقمیں ہمارے پاس جمع کرائیے ہم ان کی حفاظت بھی بلا معاوضہ کریں گے ان کا حساب کتابی مفت رکھیں گے اور آپ سے کچھ لینے کے بجائے الٹا آپ کو سود دیں گے یہ چال تھی اس سے نبے فیسدی بلکہ اس سے بھی زیادہ پس انداز رقمیں براہ راست معیشت و تمدن کے کاموں کے طرف جانے کے بجائے ساہوکار کے دست تصرف میں چلی گئی اور اس قریب قریب پورے قابل حصول سرمایے پر اس کا قبضہ ہو گیا اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ساہوکار اپنے جالی سرمایے کو تو سود پر چلا ہی رہا تھا دوسروں کا سرمایہ بھی اس نے سستی شرعہ سود پر لے کر زیادہ شرعہ پر قرض دینا شروع کر دیا اس نے یہ بات ناممکن بنا دی کہ اس کی مقرر کی ہوئی شرعہ یعنی ریٹ مقرر کی ہوئی شرعہ کے سوا کسی دوسری شرط پر کسی کام کیلئے کہیں سے کوئی سرمایہ مل سکے جو تھوڑے بہت لوگ ایسے رہ بھی گئے ہیں جو ساہوکار کی معارفت سرمایہ لگانے کے بجائے خود براہ راست کاروبار میں لگانا پسند کرتے تھے ان کو بھی ایک لگا بندہ منافع وصول کرنے کی چارٹ لگ گئی اور وہ سیدھے سادھے حصے یعنی شیئرز خریدنے کے بجائے وسیقوں یعنی ڈیبینچرز کو ترجیح دینے لگے جن میں ایک مقرر منافع کی زمانت ہوتی ہے اس طریقے کار نے تقسیم مکمل کر دی وہ ساری آبادی ایک طرف ہو گئی جو معیشت اور تمدن کی کھیتوں میں کام کرتی ہے جس کی محنتوں اور کوششوں اور قابلتوں ہی پر ساری تہذیبی و معاشی پیداوار کا انحصار ہے اور وہ تھوڑی سی آبادی دوسری طرف ہو گئی جس پر ان ساری کھیتوں کی سیرابی کا انحصار ہے پانی والوں نے کھیتی والوں کے ساتھ زفاقت اور منصفانہ تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور یہ مستقل پالیسی تیع کر لی کہ وہ پانی کے اس پورے زخیرے کو اجتماعی مفاد کی لحاظ سے نہیں بلکہ صرف اپنے مفاد اور وہ بھی خالص ماری مفاد کی لحاظ سے استعمال کریں گے اس طریقے کار نے یہ بھی تیع کر دیا کہ مغرب کا نوخیز تمدن جو تمام دنیا پر حکمرہ ہونے والا تھا ایک خالص مادہ پرستانہ میٹریالسٹک تمدن ہوا اور اس میں شرح سود وہ بنیادی میار قرار پائے جس کے لحاظ سے آخر کار ہر چیز کی قدر و قیمت متعین ہو اس لئے کہ پوری کشت تمدن کا انحصار تو ہے سرمایہ کے آب حیات پر اور اس آب حیات کے ہر قطرے کی ایک مالی قیمت معین ہے شرح سود کے مطابق لہذا پورے تمدن کی کھیتی میں اگر کسی چیز کی تو خمریزی کی جا سکتی ہے یعنی بیج بوئی جا سکتی ہے اور اگر کوئی پیداوار قدر کی مستحق ہو سکتی ہے تو بس وہ جو بلواستہ یا بلاواستہ اپنا مالی فائدہ کم از کم اس حد تک دی جائے جو بورسوہ تمدن کے خائد عظم ساہو کار نے شرح سود کی شکل میں مقرر کر رکھی ہے اس طریقے کار نے قلم اور سیف دونوں کو حکمرانی کا دور ختم کر دیا یعنی تلوار قلم اور تلوار اور اس کی جگہ بہی کھاتے کی فرماروائی قائم کر دی غریب کسانوں اور مزدوروں سے لے کر بڑے سے بڑے سنتی و تجارتی اداروں تک اور بڑی سے بڑی حکومتوں اور سلطنتوں تک سب کی ناک میں ایک غیر مرئی نکیل پڑ گئی اور اس کا سرہ ساہو کار کے ہاتھ میں آ گیا تیسرا مرحلہ اس کے بعد اس گروہ نے تیسرا قدم اٹھایا اور اپنے کاروبار کو وہ شکل دی جسے اب جدید نظام ساہو کاری کہا جاتا ہے یعنی آج کا لٹسٹ ساہو کار پہلے یہ لوگ انفرادی طور پر کام کرتے تھے انڈیویجول اگرچہ بعض ساہو کار گھرانوں کا مالیاتی کاروبار بڑھتے بڑھتے عظیم الشان اداروں کی صورت اختیار کر گیا تھا جن کی شاخیں دور دراز کے مقامات پر بھی قائم ہو گئی تھی لیکن بہرحال یہ الگ الگ گھرانے تھے اور اپنے ہی نام پر کام کرتے تھے پھر ان کو یہ سوجھی کہ جس طرح کاروبار کے سارے شعبوں میں مشترک سرائق کی کمپنیاں بن رہی ہیں مشترک سرمائی کی کمپنیاں بن رہی ہیں روپے کے کاروبار کی بھی کمپنیاں بنائی جائیں اور بڑے پہمانے پر ان کی تنظیم کی جائے اس طرح یہ بینک وجود میں آئے جو آج تمام دنیا کے نظام مالیات پر قابض و متصرف ہیں اس جدید تنظیم کا طریقہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ چند صاحب سرمایہ لوگ مل کر ایک ادارہ ساہوکاری قائم کرتے ہیں جس کا نام بینک ہے اس ادارے میں دو طرح کا سرمایہ استعمال ہوتا ہے دو طرح کی پونجی استعمال ہوتی ہے ایک حصے داروں کا سرمایہ جس سے کام کی ابتدا کی جاتی ہے دوسرا امانت داروں یا کھاتا داروں جس کو ڈیپوزیٹرز کہتے ہیں ان کا سرمایہ جو بینک کا کام اور نام بڑھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ملتا جاتا ہے اور اسی کی بدولت بینک کے اثر اور اس کے طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ایک بینک کی کامیابی کا اصل میار یہ ہے کہ اس کے پاس اس کا اپنا ذاتی سرمایہ جو پرسنل کیپیٹل ہے یعنی حصے داروں کا لگائے ہوا سرمایہ کم سے کم ہو اور لوگوں کی رکھوائی ہوئی رقمیں زیادہ سے زیادہ ہوں مثال کے طور پر پنجاب نیشنل بینک کو لیجیے جو قبل تقسیم یعنی بٹوانے سے پہلے قبل تقسیم کے بڑے کامیاب بینکوں میں سے تھا اس کا اپنا سرمایہ صرف ایک کروڑ تھا جس میں سے اسی لاکھ سے کچھ ہی زائد روپیہ حصے داروں نے عملاً ادا کیا تھا لیکن انیس سو پینتالیس حصے میں یہ بینک تقریباً باون کروڑ روپے کا وہ سرمایہ استعمال کر رہا تھا جو امانت رکھوانے والوں کا فراہم کردہ تھا مگر دلچسپ سے بات یہ ہے کہ بینک اپنا سارا کام تو چلاتا ہے امانت داروں کی روپے سے جن کا دیا ہوا سرمایہ بینک کے مجموعی سرمایے ہیں اس مجموعی سرمایے میں نبے سے پنچانوے فیزدی بلکہ انٹھانوے فیزدی تک ہوتا ہے جو رقم عام لوگوں کا ہوتا ہے لیکن بینک کے نظم و نسک اور اس کی پالیسی میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا یہ چیز بالکل ان حصہ داروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو بینک کے مالک ہوتے ہیں اور جن کا سرمایہ مجموعی سرمایے کا صرف دو تین یا چار پانچ فیزدی ہوا کرتا ہے امانت داروں کا کام صرف یہ ہے کہ اپنا روپیہ بینک کے حوالے کر دیں اور اس سے خاص شرعہ کے مطابق سود لیتے رہیں رہی یہ بات کہ بینک اس روپے کو استعمال کس طرح کرتا ہے اس معاملہ میں وہ کچھ نہیں بول سکتے اس کا تعلق صرف اس سے داروں سے ہے وہی منتظمین کے انتخاب کرتے ہیں وہی پالیسی کا تعیون کرتے ہیں وہی نظم و نسک اور حساب کتاب کی نگرانی کرتے ہیں اور انہی کے منشاہ پر اس امرکہ فیصلہ منحصر ہوتا ہے کہ سرمایہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے تو انہی کے منشاہ پر اس امرکہ فیصلہ منحصر ہوتا ہے کہ سرمایہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے پھر حصہ داروں میں سب یقصہ نہیں ہوتے متفرک چھوٹے چھوٹے حصہ داروں کا اثر بینک کے نظام میں برائے نام ہوتا ہے دراصل چند بڑے اور بھاری حصے دار ہی سرمایے کی اس جھیل پر قابض ہوتے ہیں اور وہی اس پر تصرف کرتے رہتے ہیں بینک اگرچہ بہت سے چھوٹے بڑے کام کرتا ہے جن میں سے بعض یقیناً مفید ضروری اور جائز بھی ہیں لیکن اس کا اصل کام سرمایے کو سوٹ پر چلانا ہوتا ہے تجارتی بینک ہو یا سنتی یا ذراتی یعنی اگر کلچرل بینک ہو انڈریسٹریل بینک ہو یا کامرشل بینک ہو یا کسی اور نوائیت کا بہرحال وہ خود کوئی تجارت یا سنت یا ذرات نہیں کرتا بلکہ کاروباری لوگوں کو سرمایہ دیتا ہے اور ان سے سود وصول کرتا ہے اس کے منافع کا اصلی اور سب سے بڑا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ امانتداروں سے کم شرح سود پر سرمایہ حاصل کرے اور کاروباری لوگوں کو زیادہ شرح پر کرز دے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تھوڑی سی تفصیل بینکوں کے طریقے کار کی بھی دی جائے تاریک تاکہ لوگ ان کے کاروبار کی واقعی حیثیت اچھی طرح سمجھ لیں بینک میں جو مانتیں رکھوائی جاتی ہیں وہ دو بڑی قسموں پر مشتمل ہوتی ہیں ایک فکسٹ دوسری کرنٹ پہلی قسم کمز کم تین مہنے یا اس سے زیادہ مدت کے لیے بینک کے حوالے کی جاتی ہے اور دوسری قسم میں ہر وقت آدمی لیتا دیتا رہتا ہے بینک کا قائدہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ مدت کے لیے کوئی رقم اس کے پاس رکھوائی جائے اسی قدر زیادہ شرح سود اس پر دیتا ہے اور جتنی مدت کم ہو جاتی ہے اسی قدر شرح بھی کم ہو جاتی ہے یعنی ریٹ آف انٹریسٹ کم ہو جاتا ہے بعض بینک اندرط طلب یا چالو کھاتے یعنی کرنٹ ایکاؤنٹ پر برائے نام کچھ سود دے دیتے ہیں ان سے یا تو بینک ان کا حساب کتاب رکھنے کی عجرت وصول کرتے ہیں یا ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک خاص تناسب کے مطابق اپنی رقم کا کچھ حصہ بینک میں مستقل طور پر رکھوا دیں تاکہ اس کے سود سے بینک کا وہ خرچ نکل آئے جو وہ ان کا حساب کتاب رکھنے پر پرداشت کرتا ہے بینک اپنے سرمایے کا ایک حصہ تقریباً دس سے پچیس فیسدی تک نقد اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ روز مرہ کے لئے ان دن میں کام آسکے اس کے بعد کچھ سرمایہ بازار سر رفع یعنی منی مارکٹ کو کرز دیا جاتا ہے یہ تقریباً نقدی کی طرح ہر وقت قابل حصول اور قابل استعمال یعنی لیکوڈ رہتا ہے اور اس پر آدھا سے ایک فیسدی تک سود مل جاتا ہے پھر ایک حصہ ہنڈی کے کاروبار میں اور دوسرے قلیل المدت کرزوں میں سرف کیا جاتا ہے یعنی شوٹ ٹرم لون ان کے واپسی بھی چونکے جلدی جلدی ہوتی رہتی ہے اس لئے ان پر بھی سود کم لگتا ہے مثلاً دو سے چار فیسدی تک یا اس سے کم ہو بیش اس کے بعد سرمایہ کا ایک محتت بے حصہ ایسی چیزوں پر لگایا جاتا ہے جن میں سرمایہ کی حفاظت کا بھی زیادہ سے زیادہ اتمنان ہوتا ہے ضرورت پڑھنے پر انہیں بیچ کر بھی سرمایہ واپس نکالا جا سکتا ہے اور پھر ان پر دو چار فیسدی سود بھی مل جاتا ہے مثلاً حکومتوں کی کفالت جو گورنمنٹ سیکیورٹیز ہوتی ہے اور قابل اعتماد کمپنیوں کے حصے اور سیق گینیڈی وینچرز نقدی کے بعد یہ تین مدیں ہر بینک اپنے کاروبار میں اس لئے لازمان شامل رکھتا ہے کہ یہ اس کے تحفظ کیلئے ضروری ہے اس سے بینک کی کمر مضبوط رہتی ہے اور خطر یا ضرورت کے وقت یہ اس کے کام آ جاتی ہے اس کے بعد ایک بڑی مد ان کرزوں کی ہے جو کاروباری لوگوں کو اور زی حیثیت اصحاب کو اور اجتماعی اداروں کو دیے جاتے ہیں یہ بینک کی آمدانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس پر سب سے زیادہ شرح سود ملتی ہے اور ہر بینک یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے سرمایہ کا زیادہ سے زیادہ حصہ اس مد پر صرف کرنے کا موقع ملے عام طور پر بینک اس مد میں سے تیس سے لے کر ساٹھ فیسدی تک سرمایہ لگایا کرتا ہے اور اس میں کمی بیشی زیادہ تر ملک کے اور دنیا کے سیاسی و معاشی حالات کی بنا پر ہوتی رہتی ہے اس تفصیل سے یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ بینک اپنے امانتداروں سے لیا ہوا اور خود اپنا لگایا ہوا سرمایہ جتنی مدات میں بھی صرف کرتے ہیں وہ سب ایسے سود طلب کرزوں کی مدیں ہیں جو بلواسطہ یا بلاواسطہ سوسائیٹی کے سر چڑھائے جاتے ہیں اور پھر امانتداروں کو جو چیز منافع کے نام پر دے جاتی ہے وہ اسی سود کا ایک حصہ ہوتی ہے جو ان کرزوں پر سوسائیٹی سے وصول کیا جاتا ہے اس میں شک نہیں کہ بینک کچھ ایسی خدمات بھی انجام دیتا ہے جو جائز نوعیت کی ہوتی ہے اور ان کی عجرت یا کمیشن بھی اس کے ذرائع آمدنی میں سے ایک ذریعہ ہے لیکن اس ذریعہ سے کمائی ہوئی آمدنی بینک کی کل آمدنی کا بمشکل پانس سے دس فیزدی حصہ ہوتی ہے تو اس طریقے سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ حصہ داروں میں اسی طرح تقسیم ہو جاتی ہے جس طرح تمام تجارتی اداروں کی آمدنیاں ان کے حصہ داروں میں مناسب طریقہ سے تقسیم ہوا کرتی ہیں نتائج یعنی کونسیکوینسز اس طریقے پر ساہوکار کی تنظیم کر لینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے زمانے کے منفرد یعنی انڈیویجول اور منتشر مہاجنوں کی بنسبت آج کے مجتمع اور منتظم ساہوکاروں کا وقار اور اثر و اعتماد کئی گناہ بڑھ گیا اور پورے پورے ملکوں کی دولت سمیٹ سمٹ کر ان کے پاس مرتقز ہو گئی اب اربوں روپے کا سرمایہ ایک ایک بینک میں کٹھا ہو جاتا ہے جس پر چند باثر ساہوکار قابض و متصرف ہوتے ہیں اور وہ اس ذریعہ سے نہ صرف اپنے ملک کی بلکہ دنیا بھر کی معاشی خودگرزی کے ساتھ فرما روائی کرتے رہتے ہیں ان کی طاقت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ تقسیم سے پہلے ہندوستان کے دس بڑے بینکوں کے پاس حصہ داروں کا فراہم کیا ہوا سرمایہ تو صرف سترہ کروڑ تھا مگر امانتداروں کے رخوائے سرمایہ کے مقدار چھے ارب بارہ کروڑ روپے تک پہنچ پہنچی ہوئی تھی ان بینکوں کے پورے نظم نسک اور ان کی پالیسی پر چند مٹھی بھر ساہوکاروں کا قبضہ تھا جن کی تعداد حد سے حد بڑھ کر دو سو ہوگی مگر یہ سود کا علالج تھا جس کی وجہ سے ملک کے لاکھوں آدمیوں نے اتنی بڑی رقم فراہم کر کے ان کے ہاتھ میں دے رکھی تھی اور اس بات سے ان کو کچھ غرض نہ تھی کہ اس طاقتور ہتھیار کو یہ لوگ کس طرح کن مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں اب یہ اندازہ ہر شخص خود لگا سکتا ہے کہ جن مہاجنوں کے پاس اتنی بڑی رقم جمع ہو وہ ملک کی سنت تجارت معیشت سیاست اور تہذیب و تمدن پر کس قدر زبرتست اثر ڈال رہے ہوں گے اور یہ اثر آیا ملک اور باشندگان ملک کے مفاد میں کام کر رہا ہوگا یا ان خودگرض لوگوں کے اپنے مفاد میں یہ تو اس سرزمین کا حال ہے جس میں ابھی ساہوکاروں کی تنظیم بلکل ابتدائی حالت میں ہے اور جہاں بینگوں کی آمانتوں کا مجموع کول آبادی پر بمشکل سات روپے فیکس ہی کے حساب سے فیلتا ہے اب ذرا قیاس کیجئے جن ملکوں میں یہ اوسط اس سے ہزار ہا اور دو ہزار گونے تک پہنچ گیا ہے وہاں سرمایہ کی مرکزیت کا کیا علم ہوگا انیس سو چھتیس اسوی کے آداد و شمار کی رو سے صرف تجارتی بینگوں کی امانتوں کا اوسط امریکہ کی آبادی میں تیرہ سو سترہ پانڈ فیکس انگلستان کی آبادی میں سولہ سو چونسٹ پانڈ فیکس سوچزر لینڈ میں دو سو پچھتر پانڈ جرمنی میں دو سو بارہ پانڈ اور فرانس میں ایک سو پیسٹ پانڈ فیکس کے حساب سے پڑتا ہے اتنے بڑے پیمانے پر ان ملکوں کے باشندے اپنی پس انداز کی ہوئی آمدنیا اور اپنی ساری جمع پونجی اپنے ساہوکاروں کے حوالے کر رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ گھر گھر سے کھچ کھچ کر چند ہاتھوں میں مرتقض ہو رہا ہے اور پھر جن کے پاس وہ مرتقض ہوتا ہے وہ نہ کسی کو جواب دے ہیں نہ اپنے نفس کے سوا کسی سے ہدایت لینے والے ہیں اور نہ وہ اپنی اگراز کے سوا کسی دوسری چیز کا لحاظ کرنے والے ہیں وہ بس سود کی شکل میں اس عظیم الشان مرکوز دولت کا کرایہ ادا کر دیتے ہیں اور عملاً اس کے مالک بن جاتے ہیں پھر اس طاقت کے بل پر وہ ملکوں اور قوموں کی قسمتوں سے کھیلتے ہیں جہاں چاہتے ہیں قہت برپا کرتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں پنہیا پنہیا کال ڈال دیتے ہیں جب چاہتے ہیں جنگ کراتے ہیں اور جب چاہتے ہیں صلاح کرا دیتے ہیں جس چیز کو اپنا ذر پرستانہ نقطہ نظر سے مفید سمجھتے ہیں اسے فروغ دیتے ہیں اور جس چیز کو ناقابل التفات پاتے ہیں اسے تمام ذرائع و وسائل سے محروم کر دیتے ہیں صرف منڈیوں اور بازاروں ہی پر اور سائنٹیفک تحقیقات کے مرکزوں اور صحافت کے اہداروں اور مذہب کی خانقاہوں اور حکومت کے ایوانوں سب پر ان کی حکومت چل رہی ہے کیونکہ قاضی الحاجات حضرت زران کے مرید ہو چکے ہیں یہ وہ بلائے عظیم ہیں جس کی تباہ کاریاں دیکھ دیکھ کر خود مغربی ممارک کے صحاف فکر لوگ چیخ اٹھے ہیں اور وہاں مختلف سمتوں سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ مالیات کی اتنی بڑی طاقت کا ایک چھوٹے سے غیر ذمہ دار خودگرز طبقے کے ہاتھیں مرتقز ہو جانا پوری اجتماعی زندگی کیلئے سخت محلک ہے مگر ہمارے ہاں ابھی تک یہ تقریریں ہوئے جا رہی ہیں کہ سودخاری تو پرانے گدی نشین مہاجن کی حرام وہ نجستی آج کا کرسی نشین وہ موڈرنائیجیشن بینکرز بیچارہ تو بڑا ہی پاکیزہ کاروبار کر رہا ہے اس کے کاروبار میں روپیہ دینا اور اس سے اپنا حصہ لے لینا آخر کیوں حرام ہے حالانکہ فی الحقیقت اگر پرانے مہاجنوں اور آج کے بینکروں میں کوئی فرق واقع ہوا ہے تو وہی اس کے سوا کچھ نہیں کہ پہلے یہ لوگ اکیلے اکیلے ڈاکہ مارتے تھے اب انہوں نے جتھبندی کر کے ڈاکوں کے بڑے بڑے گروہ بنا لیے ہیں اور دوسرا فرق جو شاید پہلے فرق سے بھی سارے ملک کی آبادی اپنی ہماقت اور قانون کی گفلت ووجہ حالت کی وجہ سے بے شمار آلات اور اسلحہ فراہم کر کے کرائے پر ان منظم ڈاکوں کے حوالے کر دیتی ہیں روشنی میں یہ اس کو کرائے آدھا کرتے ہیں اور اندھیرے میں اسی آبادی پر اسی کے فراہم کی ہوئے آلات و اسلحہ سے ڈاکہ ڈالتے ہیں اس کرائے کے مطالب ہم سے کہا جاتا ہے کہ اسے حلال و طیب ہونا چاہیے باب پانچ کا یہاں اختتام ہوتا ہے جزاک اللہ خیر